اسلام علیکم دوستو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کرک فیم دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا انڈر نائنٹین اور ساؤت افریقہ انڈر نائنٹین کے درمیان ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل میچ جو کا کھیلا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اس میچ میں میں آپ کو پلیچر پورٹ پلینگ الیون کیا رہ سکتی ہے دونوں ٹیموں کی اس کے علاوہ کون کون سے کی پلیئرز ہو سکتے ہیں اور ڈریم الیون کیا ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو سب سے پہلے آتے ہیں میچ کی طرف میچ کے انٹرو میں آپ کو دیتا ہوں یہ میچ انڈیا اور ساؤت افریقہ انڈر نائنٹین کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے یہ میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق ایک بجے جبکہ انڈین ٹائم کے مطابق ایک بچ کے تیس منٹ پیک ویل مور پارک میں کھیلا جائے گا تو دوستو اس میچ اس گراؤنڈ میں بیس ہزار کی کیپسٹی ہے بیس ہزار تک یہاں پہ تماشا ہی یہ میچ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں پیچ رپورٹ کی طرف اگر اس میچ کی پیچ رپورٹ دیکھی جائے تو یہ پیچ 50% بالنگ کے لیے جبکہ 50% ہی سپین بالنگ کے لیے یہ ایک ایوریج پیچ ہے جس میں دونوں بالرز اور بیٹس میں ان کو مدد ملے گی اگر ایوریج اس پیچ کا سکور دیکھا جائے تو ایوریج سکور اس پیچ کا دو سو اکتالیس رنز ہے اٹس مین کے بیٹنگ کے لیے بھی یہ بیچ اچھی ہے اور بالنگ کے لیے بھی جو ٹیم اس میں اچھی بالنگ کرے گی یا اچھی بیٹنگ جو ٹیم کرے گی تو وہ ٹیم یہ میچ جیت سکتی ہے تو اب بھی آتے ہیں دوستو اس میچ میں کون سے کی پلئر رہ سکتے ہیں تو اگر کی پلئر کی بات کریں تو اس ٹائم میں انڈیا کے بلے باز مشیر خان جو کہ ورلڈ کپ کے ٹاپ سکورر بھی ہیں اور ان سے بھی کل بڑی امیدیں وابست ہیں مشیر خان نے اب تک پانچ میچز کھیلیں پانچ میچز میں وہ تین سو چونتیس رنز بنا چکے ہیں جن کی ایوریج ابھی تک تراسی شر یا پچاس کی بہت ایوی اور بڑی اچھی ایوریج ہے مشیر خان ٹاپ سکورر میں سے بھی ایک ٹاپ سکورر بھی ہیں ان کا ہائی ایس سکورر ہے ایک سو چھبیس جو کہ کافی اچھا ہائی ایس سکورر ہے مشیر خان کے بعد دوستو اگر دیکھا جائے تو دوسرے جو ایک کی پلئر ہو سکتے ہیں ادھے شران ادھے شران جو کہ ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں ادھے شران نے پانچ میچز میں تین سو آٹھ رنز بنائے ہیں سکسٹی ون کا ایوریج ہے سکسٹی ون پوائنٹ فائف سیرو کا ایوریج ہے ان کا آئی ایس ایک سو تین ہے دوستو مشیر خان کی پہلے ہم نے بات کی تو مشیر خان آر راونڈر ہے جو کہ سپن بولنگ بھی کر لیتے ہیں رائٹ ہینڈ سے بیٹنگ کرتے ہیں جبکہ لیفٹ ہینڈ سے سپن بولنگ بھی کر لیتے ہیں تو یہ دو بیٹس میں ادھے شران اور مشیر خان جو کہ کافی اچھے ثابت ہو سکتے ہیں کل کے میچ میں کیپ لئر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ساؤتھ افریقہ کا اگر ہم دیکھیں تو دوستو ساؤتھ افریقہ کے لیون پیٹرسن جنہوں نے پانچ میچز میں دو سو گیارہ رنز بنائے وہ بھی ایک لیون پیٹرسن بھی کل کے میچ میں ان کو بھی امکی پلئر کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ پانچ میچز میں دو سو گیارہ رنز بنا چکے ہیں اور کل کے میچ میں بھی ان سے کافی اسپیکٹیشن ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو اور لگ ایسے رائے کہ وہ بھی ساؤتھ افریقہ کے لیے اچھا کھیل پیش کر سکتے ہیں اگر ہم بولنگ میں دیکھیں تو اس وقت ورلڈ کپ کے جو ٹاپ پہ بالا رہے ہیں کمینا مپاکہ کمینا مپاکہ جو اس وقت ٹیبل کو لیڈ کر رہے ہیں ورلڈ کپ کا پانچ میچز میں اٹھارہ وکٹ لیے ہیں اس کے علاوہ نسیم شاہ کے بھائی عبید شاہ جو سیکنڈ نمبر پہ ہیں لیکن اس ٹائم پانچ میچز میں اٹھارہ وکٹ لے کے ٹیبل کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے جو ایوریج ہے پندرہ اشاریہ پانچ دو جو کہ کسی بھی بالر کا ایک اچھا ایوریج ہو سکتا ہے مطلب ایک بیسٹ ایوریج ہے پندرہ اشاریہ پانچ دو کا اس سے ابھی تک یہ وکٹیں لے رہے ہیں تو یہ ان کا بہت اچھا ایوریج اور ورلڈ کپ میں اب تک جو بیسٹ بالر ہیں اس ٹیبل کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو کی بالر ہو سکتے ہیں دوست تو وہ ہیں سنی پانڈے سنی پانڈے اچھے بالر سنی پانڈے نے اب تک پانچ میچز کھیلیں پانچ میچز میں وہ بھی سولہ مکٹ لے چکے ہیں ان کا ایوریج اٹھارہ اشاریہ تین ایک کا جو اچھا ایوریج ہے اٹھارہ اشاریہ تین ایک کا سنی پانڈے کا اور سنی پانڈے بھی کل کے میچ میں اچھے بالر ثابت ہو سکتے ہیں کی پلئر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ اب تک جتنی سانی پانڈے نے بالنگ کی ہے کافی اچھی ایکنومیکل بالنگ کرتے ہیں بیسیکلی یہ بہت زیادہ ایکنومیکل بالنگ کرتے ہیں اور ان کا جو بیسٹ بالنگ فگر ہے وہ چار وکٹینوں نے لیئے انیس رنس دے کے اگر دوستو اس کے علاوہ دونوں ٹیموں کی پلینگ لیمن اگر دیکھی جائے تو ریسنگ اپننگ میں ہم کے ساتھ عشیش کولنارنی مکیش خان مکیش خان جن کے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کافی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں مکیش خان آپ تک کے ورلڈ کپ کے ٹاپ سکورر بھی ہیں ادھے شران اس کے علاوہ مولیہ سیچن داس جبکہ الولی اویناش وکٹ کیپر بیٹس میں نے مورگن ابھی شیک نومان تواری جبکہ راج لمبائی اور سنی پانڈے یہ پلینگ لیمن ہو سکتی ہے کل کے میچ کے لیے انڈیا کی اور اگر ساؤت افریقہ کی دیکھے جائے تو لو ون پیٹریس وکٹ کیپر بیٹس میں نے لو ون پیٹریس جن کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کافی اچھے بیٹس میں ون آفتہ ٹاپ ٹن سکوررز میں سے ہیں سٹیف سٹاک سٹیف سٹاک نے بھی کافی اچھے رنز بنائے ہیں اب تک اور کافی اچھا خیر رہے ہیں سٹیف سٹاک یہ بھی ون آفتہ ٹاپ سکوررز میں ساؤت افریقہ کی طرف سے ورلڈ کپ میں اب تک ڈیویٹ ٹنگر ریچلز ٹیلوینڈ ڈیون موریس رمیش پہلے جیون جیمز جیون جیمز جوکر ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں ریلی نوٹرن درستان لیوو اور کبینہ مکبہ کبینہ کے بارے میں جس طرح میں پہلی بھی بتا چکا ہوں کہ اس میچ کے آپ دوستو وکٹ ٹیکر میں سے ایک ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میچ کے حوالے سے اپنی رائے دیں کہ یہ سیمی فائنل کونسی ٹیم جیتے گی ٹورنمنٹ کا یہ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل ہے جو کہ انڈیا انڈر نائنٹین اور ساؤت افریقہ انڈر نائنٹین کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ اس کے بعد دوسرا سیمی فائنل جو کہ پاکستان انڈر نائنٹین اور اسٹریلیا انڈر نائنٹین کے درمیان کھیلا جائے گا تو دوستو کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ پہلا سیمی فائنل جو کہ انڈیا انڈر نائنٹین اور ساؤت افریقہ انڈر نائنٹین کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اس میں کونسی ٹیم فیوریٹ ہے اور کونسی ٹیم جیتے گی اور فائنل دو کونسی ٹیمز کھیلیں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ انڈیا اور پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم فائنل میں پہنچ پائیں گی کہ نہیں اس کے لیے کمنٹ باکس میں مجھے لازمی کمنٹ کریں اور اگین ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں